اکوال شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جوانی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بکشے فرصت، صحت اور فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہما وقت ذکرِ الٰہی میں مشغول رہنا چاہیے اہلِ کرم کا طریقہ عیسار یعنی غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنا انسان مرکب ہے عالمِ خلق سے جو اس کا ظاہر ہے اور عالمِ عمر سے جو اس کا باطن ہے کام کا مدار دل پر ہے اور اگر دل حق تعالیٰ کے غیر سے گرفتار ہے تو خراب اور ابتر ہے صرف ظاہر عامال اور رسمی عبادتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ شکل ہیں اللہ شکل ہیں اللہ شکل ہیں اور ابتر ہے ...